امام یافعی نے غوظ الریاہین کے اندر لکھا ایک نوجوان تھا کپڑے کی دکان پر کام کرتا تھا تھا بڑا خوبصورت ایک ماتون آئی تو اس کو دیکھا تو فریختہ ہوگی دل ہار بیٹھے اس نے ضرورت سے زیادہ کپڑا خرید لیا اور گٹھڑی باندھ کر کے اس نے مالک دکان سے کہا کہ میرا سامان زیادہ بوجل ہو گیا ہے اگر اس لڑکے کو میرے ساتھ بھیج دو تو یہ میرے گھر چھوڑ آئے مالک دکان اس کی نیت سے آگاہ نہ ہو زکا اور اس نوجوان کو ساتھ بیج دیا یہ اس کو اپنے گھر لے گی جب وہ داخل ہو گیا اندر تو دروازہ بند کر دیا اور حیاسوز لباس بھی اتار پھینکا اور اسے دربت گناہ دینے لگی لیکن یہ اللہ کا بندہ نوجوان صرف حسین ہی نہیں تھا اللہ کا ولیگی تھا ہمیشہ اس نے اپنی جوانی کے پقدس پہ پہرا دیا وہ جوان نہیں ہے جو اپنی جوانی کو گلیوں میں رول دے جوان وہ ہے جو اپنے شباب کو اپنی منظر تک پہنچائے جس کی امانت ہے اس تک وہ امانت پہنچائے ہے شباب اپنے لہو کی آگ میں جلنے کا نام جوانی چوکو اور موڑوں پہ کھڑا ہو کے اپنے تقدس کے جوہر کو برباد کرنے کا نام نہیں ہے جوانی تقدس محق ہوتی ہے جب نوجوان اپنی جوانی کی حفاظت کرتا ہے بلکہ حضور نے شرف میں میں اللہ کا حبیب ہوں اور جو جوان جوانی میں توبہ کرے وہ بھی اللہ کا حبیب ہے کتنی بڑی بات ہے جب جوان توبہ کرتا اللہ کا عرش خوشی سے جھوم اٹھتا ہے تو جوان کی عبادتیں جوان کی توبہ اللہ کو بڑی پسند ہے تو اس نوجوان نے اس کو کہا کہ بی بی مدری خواہش پوری نہیں کر سکتا میں مجبور ہوں لیکن اس نے جذبات کو آگ لگا دینے والا ہر جتن کیا ہر ہیلہ آزمایا نوجوان نے سمجھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری جوانی کا تقدس پامال ہو جائے اور میرے پلے کچھ بھی نہ رہے تو اس کو ایک طریقہ سو جا تو اس نے کہا کہ تم رکو میں ذرا واش روم سے ہاؤں تو وہ بات روم میں اندر گیا پاخانہ کر کے اپنے جسم پہ مل لیا اور اسی حالت میں جب باہر آیا تو سورت کا سارا نشہ اتر گیا اس نے دروازہ کھول دیا کہا تو تو کوئی پاگل شخص ہے تو اس نے دروازہ کھول دیا وہ نوجوان دروازے سے باہر آ رہا تھا اور دل ہی دل میں رب کا شکر ادا کر رہا تھا مالک میرا بدن گندہ ہو گیا لیکن مان تو ستر رہا ہے سبحان اللہ قائنات کا سب سے حسی چہرہ وہ ہے جو جنسی کالک سے محفوظ ہو سبحان اللہ یافی نے لکھا ہے ساری زندگی اس کے بدن سے مشک اور امبر کی خوشبو آیا کرتی اور جب وہ فوت ہو گیا لوگوں نے اس کو دفن کیا تو یہ خوشبو اس کی قبر کی مٹی سے بھی آیا کرتی کوئی رب کے لیے گناہ کو چھوڑ کے تو دیکھیں کوئی رب کے لیے گناہوں کو ترکت ہو کر کے دیکھیں اللہ رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے اللہ کرم نوازیوں کے دروازے کشہدہ کر دیتا ہے اپنی خاص رحمتوں اور خاص کرم نوازیوں قانون اس کے اوپر نازل فرماتا ہے